بسم اللہ الرحمن الرحیم اس قدر مضبوط دیواریں کھڑی کر لیں کہ پھر خود ان کے پاس بچ نکلنے کا رسائی نہ رہا اور وہ اپنی پناہ گاہوں میں ہی شکار ہو گئے اس موجودہ سیاسی بسات پر جو کہ لاتعداد اندرونے اور بیرونے ملک زامینوں کی بھرپور محنت و مشاکت کے بعد بچھی ہے اس کے مختلف کھلاڑی اپنی محتاج چالوں سے ایک دوسرے کو مات دینے پر تلے بیٹھے یقینا یہ بھی جانتے ہیں کہ کھیل جاری رکھنے کے لیے بسات اور مہروں کا سلامت رہنا بھی ضروری ہے ملک محروض کو چھوٹی بدنوانی بدترین گورننس یعنی انداز حکمرانی ستروی آئینی ترمیم اور اسی دوران پارلیمنٹ کی جانب سے ایک بار پھر عدالتوں کو جنرل مشرف کے خلاف کاروائیوں اور متنازح ترین این ارو یا آرٹیکل سکس پہ کوئی حتمی فیصلہ آنے سے پہلے ایک بار پھر وہ کھیل شروع ہو چکا جہاں سیاست اور سادش کو لازم و ملزوم قرار دیا جاتا ہے لیکن تاریخ یہی سمجھاتی ہے کہ سادش کرنے یا منصوبہ بناتے اکابنین ہمیشہ بے خبر رہتے ہیں کہ اس کی کامیابی یا ناکامی کا حتمی فائدہ یعنی who will have the last love محترم برگیڈیر امتیاز ہماری سیاست میں اس بدنامے زمانہ آپریشن میڈنائٹ جیکال کے حوالے سے معروف رہے ہیں جہاں انہوں نے بنظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت گرانے بطور ایک آئی ایس آئی آفیسر دیگر شخصیات سے جو گفتگو کی تھی وہ سیویلین انٹیلیجنس ازارے یعنی انٹیلیجنس بیورو نے ٹیپ کرنے کے بعد محترمہ کو پیش کی اور پھر فوج کی سربرا جنرل اسلام بیگ نے برگیڈیر امتیاز اور آئی ایس آئی کے ہی میجر آمیر کو فوجی ملازمت سے برطرف کر دیا یہ شاید آج کو تلچسپی کا سبب ہو کہ تب ذرا ابلاغ میں یہ چوکا دینے والی کہانی نیوز اخبار کے گروپ ایڈیٹر شاہد